اسلام ایک زندہ اور فعال دین ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا لیسا مننا من تشبہ بغیرنا وہ ہم سے نہیں ہے جس نے غیروں سے مشابہت اختیار کی غیروں سے مشابہت اختیار کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارہ نہ یہودیوں سے مشابہت اختیار کرو نہ عیسائیوں سے مشابہت اختیار کرو فَإِنَّا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ عَلِشَارَةِ بِالْأَصَابِحِ وَتَسْلِيمُ النَّصَارَةِ عَلِشَارَةِ بِالْأَقْفِ یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اشارے کا ہے اور عیسائیوں کا سلام ہاتھ سے اشارے کا ہے تو مسلمانوں کے ہاں جو تحییت المسلم ہے وہ زبان سے بول کے کسی کو سلام علیکم کہنا ہے اگر کوئی شخص دور ہے اور آپ کی آواز اس کو سنائی نہیں دے پا رہی تو اس کو دور سے ہاتھ آپ اشارے کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں لیکن ساتھ السلام علیکم بھی بولا جائے صرف خالی ہاتھ ہی ہلا دیا جائے تو یہ طریق مسلمانوں کا طریق نہیں ہے دور ہے آپ کی آواز نہیں پہنچ پا رہی تو ہاتھ ہلانے میں اس کو اشارہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اصل چیز جو پائی جا رہی ہے وہ کیا ہے تحییت المسلم السلام علیکم اگر وہ ترک کر دیا وہ نہیں بولا اور صرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتایا کہ میں تم کو سلام دے رہا ہوں تو سلام تو وہ دے ہی نہیں رہا تو یہ سرا سرا طریق جو ہے وہ یہود کا ہوگا یا نصارہ کا ہوگا تو یہ دوسروں سے مشابہتے کل ہی پائے گئے تو یہ مشابہتے کل ہی جو ہے یہ شریعت اسلامیہ نے پسند نہیں کی ہے اور حضور نے فرمایا جو غیروں کے طریقے پر چلے وہ انہی میں سے یہ ہے اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ملاوٹ کرنے سے دھوکہ دہی سے منع فرمایا اور سخت تلقین کی کہ یہ عمر نہ بجا لائے جائے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لے گئے مدینہ المنورہ کی ایک منڈی میں تو وہاں ایک شخص گیہوں بیچ رہا تھا گندم فروخت کر رہا تھا تو اس کا ڈھیر تھا تو حضور نے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا تو اندر سے وہ گندم گیلی تھی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا من غشینا فلیسا مننا یا من غشی فلیسا مننا بعض روایات میں ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ملاوٹ کرنا حالانکہ یہ ملاوٹ اس طرح کی نہیں تھی جو انسان کی صحت کے لیے ضرر کا سبب ہو یہ مالی ضرر کا سبب تھا یعنی اگر گیہوں گیلا ہے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا اور جو خریدے گا اس کو نقصان ہوگا تو اسی طرح اگر گندم کے اندر جو ملا لیا گئے ہیں تو یہ ملاوٹ ہوگئی تو اس میں یہ ہے کہ پیسے گندم کے لیے گئے اور ساتھ جو بھی پیس کے دے دیا گیا تو یہ بھی ایک ملاوٹ ہے شریعت نے اس کو بھی منع کیا ہے لیکن یہ وہ ملاوٹ ہے جس سے مالی نقصان ہوتا ہے گندم کے اندر اگر جو پیس کے دے دیا گیا تو یہ ملاوٹ تو ہوگی لیکن صحت کا ضرر نہیں ہوگا اگر گیہوں گیلا ہے تو مالی ضرر تو ہوگا لیکن انسانی صحت پر ضرر نہیں ہوگا لیکن اگر یہ پھاک کو رنگ کر کے مرچوں میں شامل کر دیا جائے یا دوائیوں میں ملاوٹ کر دی جائے یا جو کچھ آج ہماری قوم کر رہی ہے تو بتاؤ کہ اس سے انسانی صحت پر دودھ کے اندر جو ملاوٹ کی جاری ہے اور جو پوڈر استعمال کیا جا رہا ہے اس سے بچوں کی صحت پر انسانی صحت پر اور یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے تو اتنا بھی اسلام گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو مالی ضرر بھی پہنچ جائے چے جائے کہ کوئی کسی کے لیے اس طرح کی ملاوٹ کرے جس سے صحت کو سخت نقصان پہنچے اور اس کے لیے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لفظ استعمال کیے وہ کتنے سخت ہیں لیسا منہ وہ ہم سے نہیں ہے ہمارے طریق پہ نہیں ہے ہماری سنت اور ہمارے طرز حیات پہ وہ نہیں ہے اسلام کے لائے ہوئے نظام پر وہ نہیں ہے